اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو یہ کچھ دعوت کی ویڈیوز میں تھوڑی بہت شوٹ کی تھی میں نے یہ بیٹوں کی میں نے بتایا تھا پچھلے و لاغ میں کہ بیٹوں نے اپنے فرینڈز کی دعوت کرنی تھی تو یہاں میں بریانی بنا رہی تھی اس کا میں نے کورما بنا کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا پاستہ میں نے دن کو بنایا تھا تو وہ بچا ہوا تھا اور یہاں میں نے بریانی کو پھر دم لگا دیا تھوڑے تھوڑے کلپس شوٹ کیا تھے پروپر دعوت نہیں شوٹ کی میں نے اور ہیا نے بنایا تھا چکن بون لیس وائٹ ہانڈی بنائی تھی اس نے اور چکن چاومن بنائی تھی اور نمرا نے جو ہے وہ چوکلٹ ڈیزرٹ بنایا تھا تو سب نے اپنی اپنی اور ایمان جو ہے وہ چٹنی اور سیلڈ وغیرہ بنا لیتی ہے تو ایسے ہم مل جل کے کام کرتے ہیں تو فوراں سے کام ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو یہاں میں نے بریانی کو دم لگا کے رکھ دیا تھا ہیا نے اپنا چکن چاومن وغیرہ بنا لیا تھا اور ہانڈی بھی بنا دی تھی اس کی ویڈیو شاید میں ریکارڈ نہیں کر پائی مجھے مل نہیں رہی اس کی کلپ تو یہاں نمرا جو ہے وہ ڈیزرٹ بنا رہی ہے یہاں میری بسکٹ میں جو لائی تھی تو فرس لیئر اس نے میری بسکٹ کی لگا دی پھر اوپر جو چوکلٹ کی پوڈنگ بنائی ہوئی تھی وہ ڈال دی پھر اسی طرح سے وہ مختلف لیئرز لگاتی جائے گی بسکٹ اور پوڈنگ کی اور لاس میں اس کی اوپر پھر فریش کریم اور چوکلٹ کی شیونگز وغیرہ ڈال دیں گے اور بس یہ ریڈی ہو جاتا ہے جیٹ پڑ بنتا ہے اور بہت ہی مزیگہ بنتا ہے تو بس یہ ابھی بالکل ریڈی ہے اس کی اوپر لاس میں اس نے فریش کریم ڈال دی تھی اور چوکلٹ کی کچھ شیونگز ڈال دی تھی تو ابھی اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو یہاں سیلڈ بھی تیار کر کے امان نے رکھ دیا تھا فریج میں اور چٹنی بھی بنا لی تھی اور ڈیزرڈ جو ہے وہ ہم نے فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا اتنے ہی زیادہ مزیگہ لگتا ہے تو جو میمان تھے وہ کھانا وغیرہ کھا کے چلے گئے تھے بیٹوں کے فرینڈز ہی تھے صرف تو ایک فرینڈ ان کا اقوانستان سے آیا ہوا ہے وہ پہلے یہی پہ رہتے تھے میرے بیٹے کے کلاس فیلو تھے پھر وہ اقوانستان شیفٹ ہو گئے تو ابھی وہ آئے ہیں تو انہوں نے پھر کہا دعوت کرنی ہی ان کی تو اس کی دعوت کی ساتھ کچھ اور فرینڈز کو بھی انوائٹ کر دیا تھا تو ابھی وہ کھانا کھا کے چلے گئے پھر اس کے بعد ہم گھر والوں نے کھانا کھایا اور ابھی یہ کچھ ڈیزرٹ بجا ہوا تھا تو ابھی میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں کیونکہ سب کو برابر برابر آنا چاہیے نا اسے میں کسی کی ذات زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے میں خود ہی سب کو صرف کر رہی ہوں یہاں نبیل مو چھپا رہا ہے اپنا تو ہائی ہے یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ لاس میں دو پیس بچ گئے تھے تو میں اس کو کہہ رہی تھی ایک تبارہ اور ایک ابراہیم کا تو وہ مجھے کہہ رہی ہے جو بڑا ہے وہ بیلوں گی تو اب وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ والا وڈ ہے نا گائز تو میں نے اس کو کہا میں تمہاری وائس کے ساتھ ہی ڈالوں گی تو پھر مجھے کہتی ہے نہیں نہیں وائس بن کر دینا آپ وائس کے ساتھ نہ ڈالنا تو یہ نیکس ڈی میں نے ساگھ کٹا تھا پھر وہ میں نے بوائل کرنا تھا تو اس کو بس ابھی میں دھو رہی ہوں اس کو بوائل کروں گی اور بس پھر فریز کر دیتی ہوں جب میرا دل کرتا ہے پھر میں بنا کے کھاتی ہوں اس کو تھڑکا لگا لیتی ہوں تو بس یہ بھی ساگھ وغیرہ بھی دھونا بڑا مشکل کام ہے بھائی تو میں تو اسی سنگ میں ڈال کے سنگ کو پہلے اچھے سے دھو لیتی ہوں پھر اس میں ڈال کے بہت سارا پانی بھر لیتی ہوں پھر پرات میں نکالتی رہتی ہوں اور پھر دوبارہ وہ پانی نکال کے دوبارہ نیا پانی ڈالتی ہوں اور اس طرح سے تین چار بار دھوتی ہوں تو اچھے سے مٹی وغیرہ نکل جاتی ہے تو یہاں کڑائی میں میں نے پانی رکھا ہوا تھا ساگھ تھوڑا ڈال دیا تھا جیسے ہی وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے پھر میں اور ساگھ ڈال دیتی ہوں پھر تھوڑا سافٹ ہوتا ہے تو پھر اور ڈال دیتی ہوں اسی طرح سے میں بس سارا اس میں ڈال کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں پھر وہ پکتا رہتا ہے کافی دیر پکتا رہتا ہے تو خود ہی اچھے سے گل جاتا ہے تو بس اب اس کو میں کور کر کے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو ہلکی فلیم پہ یہ پکتا رہے گا تو یہاں جمعے والے دن بہت زیادہ بارش ہوئی تھی چار دن سے بارش تھی تھوڑی بہت بارش ہوتی تھی بادل رہتے تھے پھر بیج میں دھوپی آ جاتی تھی لیکن جمعے والے دن بہت اچھی بارش ہوئی اور پورا دن بادل رہتے ہیں مزے کا موسم تھا ابھی اس وقت تو بادل تھے بارش پہلے ہوئی تھی لیکن ابھی بند تھی اور پھر اس کے بعد سارا دن بارش ہوتی رہی تو جب بارش ہوتی ہے تو دل چاہتا کچھ چٹ پٹا سا کھائیں تو سموسے پکوڑے وغیرہ ہمارے گھر میں تو ضرور کھائے جاتے ہیں بارش کے موسم میں تو ابھی بھی میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا میں پکوڑے بناتی ہوں لیکن نمرا نے کہا نہیں میں بناتی ہوں تو وہ بھی بڑے مزے کے پکوڑے بناتی ہے تو ابھی بس وہ بنا رہی تھی یہاں اس نے پیاس اور آلو وغیرہ جو بھی کٹنا تھا سبز مرچے ہیں دھنیا وغیرہ سب کٹ لیا تھا بیسن ڈال دیا تھا اس کے بعد اس نے ریڈ چلی پاورڈر ڈالا اس میں کرش ریڈ چلیز ڈالی نمک ڈالا اور یہاں جو ہے اس نے کٹا ہوا سکھا دھنیا یہ پیسہ ہوا بھی نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے موٹا کٹا ہوا ہے اور تھوڑا سا جوائن ڈالے گی اس میں وہ اور پھر بس پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا اور تیل میں ڈال کے فرائے کر دینا اور بڑے مزے دار سے پکوڑے تیار ہو جائیں گے ہمارے تو یہاں میں نمرا کو کہہ رہی تھی تم تو پوری ماسٹر شیف بن گی اب پکوڑے بھی بہت ہی مزے کے بناتی ہے اور ویسے پکوڑے کھانے کو میرا دل تو بہت کرتا ہے جیسی بارش ہوتی ہے دل چاہتا ہے پکوڑے سموسے اوہ جی چیزیں کھاؤں لیکن ساتھ ہی ڈر بھی بہت لگا رہتا ہے کہ کہیں ویٹ بڑھ جائے گا اتنی مشکل سے میں نے اپنا ویٹ کم کیا ہے تو وہ پھر ڈر رکھتا ہے کہ بڑھ گیا تو پھر اتنی مشکل سے کم کروں گی تو بس آپ کیا کریں دل کے ہاتھ تو مجبور ہوگے کھال تو لیتی ہوں لیکن یہی ڈر لگا رہا تھا الحمدلہ اتنا زیادہ جلدی میرا ویٹ گین نہیں ہو رہا مجھے نما کم لگا زیادہ پکوڑے بہترین سے یہ بھی پکوڑے ہیں اب نمیرا سہی پکوڑوں میں ماشو شے با پھر اب میں ہر خان دو ہنی پکوڑے دنانے کے بعد کہ ایمان مائی ٹیچر کون ہے آپ مجھے آر دکھیں سکتے fractan یہ دلیں گو ہے وہ پیٹر لگتا ہے پیارا لگتا ہے پیٹر نہیں پیٹر نہیں میں نے تو نہیں کیا میں نے تو نہیں کیا ابھی میں سجدے قرآن پڑتی ہوں ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوتے تو کچھ پڑھتے ہیں بڑے پیارے کلو بس اللہ حبر کر یہ سجد نہیں جاتے اور بس سلام پھیر دیتے ہیں تو یہاں ایمان نمرا اور میں قرآن کے سجدوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں جس صورت میں جہاں سجدہ آتا ہے وہاں سجدہ کرنا پڑتا ہے مل چھائے ملائے لیے اب جلدی سے کھانا ملا ہوں جلدی ربی نے میرے کان کھا رہے ہیں چل بتاو کیسے بنے ماما کے ہی بہت چھائیں ماما کے ہی تنپانی لیتی گی ہمارے خاندانی پکوڑے منانا ماما یہ خاندانی ہمارے نہیں اچھے نہیں لگ رہے تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ